پیاری بچوں اسلام علیکم میں مسانہ کامران ساتھ کہنے ایڈوکیشن سرویسز کی جانب سے جماعت سوم میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں اور امید رکھتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے بچوں ہم نے پچھلی لیکچر میں سبق حضرت عبراہیم علیہ السلام کا تعرف دیا تھا اور بتایا تھا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام پیغمبر تھے اور ان کا لقب خلیل اللہ تھا یعنی اللہ کا دوست اور ان کی پرورش ان کے چچہ نے کی جو کہ وہ بت تراش تھے اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کو یہ بات ناغوار گزرتی تھی بچوں آگے بڑھتے ہیں اور آگے صفات کی بلندخونی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے اس سبق میں کیا ہے بلندخونی دعوت ایک دن بت پرستوں نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو ترغیب دی اور کہا کہ اچھا تم ایسا کرو کہ ہماری قوم کا جو سالانہ ملہ لگتا ہے وہاں ہمارے ساتھ چل کر ہمارے مذہب کی بہاریں دیکھو دریہ کے کنارے بڑا لطف آتا ہے پھر وہاں سے شام کو بت خانے جا کر پوجہ کرتے ہیں پھر گھروں کو جاتے ہیں میلے کا دن آیا اور حضرت عبراہیم علیہ السلام سے ساتھ چلنے کو کہا گیا تو آپ طبیعت ٹھیک نہ ہونے کے باعث ساتھ نہ گئے لیکن سارے بت پرست میلے کیلئے روانہ ہو گئے جب ان کی قوم کے بوڑے اور کمزور لوگ جو آہستہ آہستہ جا رہے تھے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا حضرت عبراہیم علیہ السلام کی اس بات کو بعض بت پرستوں نے سن بھی لیا عبراہیم علیہ السلام بت شکنی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ایک تیز دھار کلہاری اٹھائی اور بت خانے کی طرف چل دیئے اور اندر گھس کر ان بتوں سے پوچھنے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں تمہیں کیا ہوا ہے تم بولتے کیوں نہیں پھر ان بتوں کو مارنا اور توڑنا شروع کر دیا اور ایک ایک بت کو چکنا چور کر دیا لیکن جو سب سے بڑا بت تھا اسے نہ توڑا اور کلہاری کو اس کے کندے پر لٹکا کر بت خانے سے واپس آگئے لوگوں کی واپسی جب قوم کے لوگ شام کو واپس آئے تو دیکھا سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں یہ خبر بادشاہ نمرود اور شہر کے امیر لوگوں تک پہنچ گئی سب نے یقین کر لیا کہ یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام ہی کا کیا دھرا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام بلائے گئے اور ان سے پوچھا گیا کہ بت کیسے ٹوٹے اور ایک بت کی کندے پر کلہاری کیوں ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا بڑے بت سے پوچھیں آپ کا خدا آپ کو خود بتائے گا اس بات کا مطلب یہ تھا کہ ان کو خود ہی احساس ہوا کہ ان کے خدا نہ بول سکتے ہیں نہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں اور بت پرستی کا یہ عقیدہ خود ہی جھوٹا ثابت ہو جائے گا ظاہر ہے کہ کوئی بت کیسے بولتا بت پرستوں کے دل میں یہ بات آگئی کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی بات سچ ہے جو خود مجبور ہے اور بے اختیار ہیں وہ اپنے پوچھنے والوں کو کیا دے سکتے ہیں وہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے سامنے شرمندہ ہو گئے مگر پھر جھگڑنے لگے کہ انہوں نے حضرت عبراہیم علیہ السلام سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا گھر کا کام سبق حضرت عبراہیم علیہ السلام کا سر ورک بنانا ہے سبق خاکہ لکھنا ہے سوال و جواب خالی جگہ جملے مکمل کریں درست غلط یہ کتاب میں کی جائیں گے سوال و جواب سوال نمبر ایک حضرت عبراہیم علیہ السلام کے باپ آذر کیا کام کرتے تھے جواب حضرت عبراہیم علیہ السلام کے باپ بت تراش تھے وہ مجسمیں بناتے اور ان کی پرستش کرتے تھے سوال نمبر دو بت توڑنے پر حضرت عبراہیم علیہ السلام کے لئے نمرود نے کیا سزا تجویز کی جواب نمرود نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو قید کر کے ایک گھڑا کھودا اور اس میں آگ جلائی اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھیک دیا سوال نمبر تین اللہ تعالیٰ نے آگ کو کیا حکم دیا جواب اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ وہ تھنڈی اور متدل ہو جائے اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کے لئے سلامتی والی بن جائے سوال نمبر چار اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے جواب اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر اچھے کام میں مشکل ضرور ہوتی ہے مشکل وقت میں صبر اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی امید رکھنی چاہیے سوال نمبر پانچ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے قصے کا ذکر کس صورت المبارک میں آیا ہے حضرت جواب حضرت عبراہیم علیہ السلام کے قصے کا ذکر سورہ انام میں آیا ہے بچوں آج ہم نے سبق حضرت عبراہیم علیہ السلام کا بکیہ حصے کی بلندخوانی کی گھر کے کام میں کوپی کا کام کیا یعنی سرورک بنانا ہے سبق خواہ کا بنانا ہے سوال جواب ایک تا پانچ کرنے ہیں امید کرتی ہوں یہ کام آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اگر آپ کو کوئی پریشانی یا کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ مجھ سے کامنٹس پر بوچھ سکتے ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ